جب بات ہوتی ہے لاکڈ آن کی تو خان صاحب کا جو سب سے بڑا فیر ہے پرائم منسٹر صاحب کا وہ ہے جی لوگ بھوکے نہ رہ جائیں خوراک کی کمی نہ ہو جائیں بالخصوص ڈیلی ویجرز ہوگئے جو روزانہ کماتے ہیں اس طرح کی بہت سارے لوگ بیرزگار ہوئے جس طرح میں نے بریک پہ جاننے سے پہلے بات کی تھی صدقہ رد بلا ہوتا ہے میں سیاستدانوں سے کہوں گا چاہے وہ کسی بھی پارٹی کے ہوں کہ جب آپ ووٹ کی پرچی گھر گھر پہنچانے کی صلاحیت رکھتے ہیں تو ایک ماسک اور ایک سینیٹائزر بھی گھر گھر پہنچا دیجئے اپنے پرحالوں میں سر صرف سینیٹائزر ماسک کی بات یہ لوگوں کو خوراک پہنچانے کا معاملہ بھی ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے جی بلکل اور اس پہ وزیراعظم بڑے فکر مند بھی ہیں انہیں فکر کرنی چاہیے جس طرح بات کر رہے ہیں بلکل لوکل بارڈیز آج ہونی چاہیے بڑا مس کر رہے ہیں ایک کونسلر کو ایک ایک بندے کی معلومات ہوتی ہیں کون جیلی ویجر ہے کون سرکاری ملازم ہے کون پرائیوٹ ہے واپس بحال کر دیں اس کو بحال کر دیں واپس فوری بحال کر دیں وہیں سے اگر نئے انتخابات کی ہو سکتے علامہ صاحب کنکلوڈنگ کے مارک صاحب تے دیجئے گا کہ یہ جو پھر خان صاحب کو فکر کرنی چاہیے امراندھ خان صاحب کو اس معاملے کی کہ لوگ بھوکے رہ جائیں گے لوگ مارے بڑے سخی ہیں دیکھیں خان صاحب تو مجھے لگتا ہے کہ جو بھی ان کی کیفیت ہے جیسے ابھی آپ گفتو کر رہے تھے میں اس موروادی میں نہیں جاؤں گا کیونکہ پھر کچھ اور رنگ اس کا نہ ہو لیکن عوام الحمدللہ ہمارے ہاں سیاستدان خان صاحب کے علاوہ بھی تو سیاستدان ہے جو بحرال اسمبلیوں میں تشریف فرمائے وہ سب اپنا کردار رضا کریں اپنے حلقوں میں